لیڈر ٹی وی کے ناظرین کو اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں وادی اسندھ کے ایک خوبصورت انسان اور مضائمت کے بہت بڑے شاعر ڈاکٹر آکا شنساری صاحب ہم ڈاکٹر آکا شنساری کو لیڈر ٹی وی کے اس سٹوڈیو میں مدب کر کے فخر بھی محسوس کرتے ہیں خوشی بھی محسوس کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس سٹوڈیو میں مختلف زبانوں کے جو جو شوراں ہیں جو عدیب ہیں جو دانشور ہیں جو اہل کلم ہیں جو اہل علم ہیں تو وہ ادھر آئیں بھی اور ادھر باتیں بھی کریں ہم ڈاکٹر عدیب الہسن ریجوی سے لے کے اور بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کو بلاتے رہے ہیں ان سے باتیں کرتے رہے ہیں تو ہم آج ہماری باتیں ہیں ڈاکٹر آکا شنساری کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سلام علیکم بڑی مہربانی آپ کی تشریف آوری کا ڈاکٹر آکاش جب جنرل جاولب کا زمانہ تھا تو جو امارڈی چلتی تھی یا اسے تحریک جو چلتی تھی امارڈی کے جو تحریک تھی تو وہ جمہورت کی بہالی کے لیے تھی تو جمہورت کی بہالی کے اپنے عامریت کے خلاف ظلم کے خلاف تشدد کے خلاف اور جو بھی ظلم و تشدد کے سارے قصے ہیں اس کو آپ نے اپنی شائری میں سمویا اور اس میں پرویا آج کل آپ نے شائری کو ختم کیا بند کیا یا خیر آباد کیا یا نئے سرے سے کچھ اور سوچا ہے ہاں یہ سوال اکثر مجھ سے کرتے ہیں دوست میں نے نہ شائری کو چھوڑا ہے نہ خیر آباد کہا ہے بلکہ شائری میری پہچان ہے اور شائری کے بغیر میں تو ظاہر ہے نامکمل ہوں تو شائری کے اس وقت میرے چار کتاب آ رہے ہیں تین تو تیار ہیں انشاءاللہ ایک تو جو اس کا انگلیس ٹرانسلیشن ہے وہ تو پندرہ دن میں آ جائے گا اور دوسرے تین کتاب شائری کے ہیں وہ میرے انشاءاللہ اسی سال میں آ جائیں گے کوئی چند مہینوں کے وقتوں کے بعد تو شائری میں کر رہا ہوں جو میرے مستقبل کے بچے ہیں وہی جن کے ساتھ میں نے مزاعمت کے لیے جہلیں کٹی ہیں اور جن کے لیے میں نے لکھا تو وہی موضوع ہیں میرے اور عشق ظاہر ہے عشق تو سب سے بڑا موضوع ہے چاہے وہ مزاعمت میں ہو چاہے پیار میں ہو اس کا جو روح ہے اس کا جو اسنس ہے وہ تو عشق ہے تو وہی موضوع ہیں ویسے دنیا میں موضوع شائری میں تو اصل میں تو ایک ہی ہے محبت کا موضوع بھاکی جو نفرت بھی اس میں ہے تو وہ بھی اس کا حصہ ہے تو یہ بات ہے بس میں کیلئے تو آپ کے خیال میں آج کی جو شائری ہے تو اس کی اڑان جو ہے وہ ایک اسٹیٹک ہے ایک ہی اس میں جا رہی ہے اونچائی پہ یا نیچے آ رہی ہے یا شائری اب اثر حاضر کا موضوع نہیں رہی کیا سمجھ رہے ہیں یہ تین و چاروں باتیں آپ کی درست ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک شائری اور ایروپلین میں صرف فرق ہے یہ تصور آج جدید دور میں عام طور پر پایا جاتا ہے کہ جدید یہ ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ ہے یا جو کچھ بھی ہے اس کے بعد شائری کی شاید وہ افادیت نہ رہے میں سمجھتا ہوں تو اس طرح نہیں ہے شائری انسانی جذبات انسانی خیالات کا بہترین سے بہترین الفاظ میں اظہار ہے وہ کسی نے کسی فارم میں رہے گی جب تک انسان ہے اور رہا ہے پورے ماضی میں تو اس میں تو یہ چیز رہے گی جس طرح وہ سکلی رہے گی جس طرح مصوری رہے گی چاہے وہ آرٹیفیشل انٹیجرنٹس میں ہو چاہے وہ علی نکرنگ کی صورت میں ہو چاہے وہ موزار کی اس نئی سنفنیز جو آ رہی ہیں آج کل جس کا تازہ ہوا تھا آسٹلیا میں مظاہرہ وہ ہو لیکن کسی نہ کسی شکل میں تو وہ رہنی ہے اور رہے گی آپ نے یہ جو ڈیجیٹل عامریت کی بات کی تو آپ کا اشارہ سوشل میڈیا کی طرف ہے موبائل فون کی طرف ہے کیا کس طرف ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ سے میری مراد یہ ہے کہ ہم نے تو چلو جنرل جیاد کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بھی ایو خان کی یا کی یا فوجی یتنی ڈکٹیٹرشپ تھے ہم نے ان کے ساتھ مزاہمت کر لی تھوڑی بہت جو کرنی تھی اب جو یہ ڈکٹیٹرشپ آ رہی ہے یہ انویزیبل ہے یہ کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے لیکن یہ ایسی ڈکٹیٹرشپ ہے کہ آپ کو ہماری آہندے نسلوں کو اس پر سوچنا پڑے گا ہمارے بس کے بات نہیں ہے بھائی ہر پانچ سیکنڈ کے بعد ہر دس سیکنڈ کے بعد پانچ روپے کا نوٹ دس روپے کا نوٹ کبوتر کی طرح اٹھتا جا رہا ہے جس طرح وہ منپلیٹ کر رہے ہیں ساری دنیا کو آپ اس طرح ہو رہے ہیں یہ آپ کے ذہنوں پر چھاگی ہے یہ جنرل کے زیاہ کے دور میں تو ہیرو انک آئی تھی نا نشہ تھا ہیرو انکہ اس میں تو کم سے کم کسی ہیرو انک کو اگر دو دن نہ ملتی تو ادھر ادھر وہ ہوتا لیکن زندہ ہوتا تھا ابھی اگر کسی بچے سے یہ چھین لیا جائے آپ نے روز اخباروں میں پڑے ہوگا کہ بھئی آپ پڑھائی نہیں کرتے اسکول نہیں جاتے یہ سارا دن موبائل پر لگے ہوئے ہیں اس کو چھوڑیں آج کے دن تو وہ بچے خودکشی جا کر کرتے ہیں اب یہ گزشت آفتے ایک ہندوستان میں واقع ہوا تھا کہ بچے نے اسے منع کرنے پر پانی کے گھر کے پانی کے چنگی میں زہر ڈال دیا کہ سارے مر جائیں تاکہ کوئی مجھے منع کرنے والا نہیں ہو یہ ایسا نشہ آپ کو کیا کوکین میں اور ہیروین میں اور ان میں ملے گا یہ ایسا نشہ ڈال دیا گیا ہے ہمیں رمیڈی کیا ہے مدعوہ مدعوہ اس کا یہ ہے کہ یہ تو بھائی ایک گندرف ہے یا ایک فاس فورس ہے جس سے ماچیس بنتی ہے اب ماچیس سے آپ کسی کو گھر کو آگ لگا دیں یا ماچیس سے آپ گھر کا چولا جلائیں دیکن وہ ہے ہمارے اوپر یہ بات کہ بھائی آپ ان چیزوں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں وہ تب ہوگا جب آپ کے پاس تعلیم ہوگی اگر تعلیم نہیں ہوگی تو آپ یہ لنگور کے ہاتھ میں چھوڑی دے دیں گے وہ کسی اپنا حکوم کرے گا کسی آپ کا کرے گا بغیر تعلیم آپ دیکھیں ہی امریکہ میں دوسری جگہ پہ آسٹریلیا میں انگلین میں اس طرح یوز نہیں ہو رہا ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں کہ اٹھائیس 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 گھنٹے اس پہ بیٹھے رہے ہیں ہمارے بچے ساری رات سوتے نہیں صبح تک اس پہ لگے رہتے ہیں تو اس سے زیادہ رکٹرشپ کیا ہوگی ڈا صاحب نہیں تو ڈاکٹر آکاش مجھے ایک بات بتائیں اور سمجھائیں بھی ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں آپ کی بات بات یہ ہے کہ اب پاکستان میں بیس کروڑ لوگوں میں سے تیرہ کروڑ لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے ہمارے پاس 3G 4G کنیکشن آ گیا ٹھیک ہے ابھی مجھے انگلینڈ سے ایک دوست نے کہا کہ جس تن پاکستان میں 5G آئے گا آ گیا آ رہا ہے انڈیا میں آنے والا آ گیا نہیں یہاں پاکستان نے لانچ ہو رہا ہے تو 5G اگر ادھر آ گیا تو پھر تو کوئی بھی چیز کسی کے بس میں نہیں رہے گی میں کہتا ہوں کہ اس سوسائیٹی کا ڈاریکشن کون لے گا اس وقت تو اور دینے والے ہیں ڈاریکشن ہمارا کوئی ڈاریکشن ہے نہیں اس میں صرف ایک چیز ہمیں آخر میں بچا سکتی ہے وہ ہے تعلیم 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 اور تعلیم بھی وہ جو یہ روایتی تعلیم نہیں ہے وہ کیا ہے جس نے فیوچر شاوک لکھا ہے کہ بھئی اب وہ دور نہیں رہا ہے کہ آپ بچوں کو روایتی سکولوں میں جا کر تعلیم دیں اب صبح بچوں کو آپ روایتی پروفیسروں کے پاس بھیجیں اور ٹیچرز کے پاس بھیجیں وہ ان کو تعلیم دیں اور شام کو آپ جو بڑے ہیں وہ بچوں سے تعلیم لیں کہ یہ کس طرح چلایا جاتا ہے یہ کس طرح اس کے ہیں تب جا کر آپ کا یہ ایکیلوبرم ہوگا ادر وائز آپ کی نسل اور ہماری آئندہ نسل اس میں اتنا تو چھید ہو جائے گا کہ وہ آپ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہیں پائے گیر متوازن ہو جائے گی متوازن کیا آپ ایک دوسرے کو وہ ماں بیٹا نہیں پہچاندے سارا دن آپس میں بیٹھے رہتے ہیں بہن بہن سے جڑی نہیں رہتی ہے وہ امریکہ میں تو جڑی ہوئی ہے کسی سے اپنا بھائی جو بیٹھا ہے اس سے جڑی ہوئی نہیں ہے مجھے اس بارے میں آخری سوال یہ پوچھنا ہے جیسے آپ نے کہا امریکہ انگلین اور اسٹریلیا میں اس طرح اس کا استعمال نہیں ہے تو ہم اس کا اس طرح کا استعمال کیوں کرتے ہیں ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے ہمارے پاس ab ھہم کھی ٹائی妈یishi ٹائیم ہے ہمارے پاس اس طرح کی سوسائیٹی نہیں ہے Educatedسوسائیٹی نہیں ہے ہمارے پاس اور ذراعہ تفریق کے اب تو ہم تو اس کو الومی طور پر استعمال کرنے کے بجائے ہم تو اس کو تفریق کے طور پر استعمال کرتے ہیں ہمارے بچے تفریق کے لئے مختلف تفریحات جو ہیں جو ہے نبی litre میں بچوں کو کوئی میر根 Library ہی نہیں ہے بچوں کی کیلئے کوئی کلم نہیں ہے آپ کے لئے کوئی ڈانس کلب نہیں ہے آپ کے لئے کوئی اور کلب نہیں ہے آپ کے لئے کوئی پبلک پارک نہیں ہے جہاں آپ دوستوں کے ساتھ جائے کر بیٹھ ہیں تو پھر آپ گھر میں بیٹھ کر کیا کریں گے ٹی وی تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے ٹی وی کی کیا حالت ہے انڈیا کی ہمارے ٹی وی کی کہ آدمی دس منٹ نہیں دیکھ سکتا اور دہشت زدہ ہو جاتا ہے کیا مزہ بھی جھگڑی یہ وہ پھر ہمارے انکرز ان کی باتیں پھر ہمارے پولیٹیشنز ان کی ٹھوشے بازی بھائی تو آپ ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتے اب آپ بچہ ہے آپ کے پاس یہ ڈاکٹر آکاش اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس میں پازیٹیو ڈھونڈ کے ہمارے ناظرین کو بتائیں تو آپ کیا ڈھونڈیں گے کس طرح استعمال کریں وہ ایک دیکھیں ایک سائنس دان کے لئے پازیٹیو کوئی اور چیزوں پر ہوتی ہے ایک موسیقار کے لئے پازیٹیو کوئی اور چیز ہوتی ہے بہت مشکل بات ہے بہت مشکل بات ہے میں اتنا کوئی دانہ نہیں ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی رائے کا ایم کر سکھوں لیکن میں سمیتا ہوں کہ ہمیں پہلی بات کہ ہمارے اداروں کو چیز کرنا ہوگا ہمیں اب وہ جو ہم ایک کوئے میں پڑے ہوئے مینڈر کی طرح اسے نکلنا ہوگا ہمیں سوسائیٹی کو اوپن کرنا ہوگا ہمارے ہمیں سوسائیٹی کو اوپن کرنا ہوگا بھائی تب جا کے پہلو تو یہ آپ ریلائزیشن دیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کو آپ ایجوکیشن کا سسٹم لے آئے تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار دیں تاکہ وہ فارغ بیٹھے ہوئے سارا دن یہ کام نہ کریں چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں ایک خاص کیمپین چلائے جائے کہ اس کا صحیح استعمال کیا ہے تو اس کے جو ڈیجیٹل سائنس کے جو بھی ایکسپیٹس ہیں ان سے تجویزیں لی جائیں میں کوئی ایکسپیٹ نہیں ہوں ان سے تجویزیں لی جائیں کہ بھائی یہ کس طرح اس کو آپ جو ہے وہ کریں گے استعمال کس طرح ہونا چاہیے استعمال اس کا تو یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے یہ ہو جائے ناظرین یہ ہمارے شائر اور دانشفر ڈاکٹر آکاش انساری صاحب اور اس نے بلکل سیدھی صاف ستری باتیں کی ہیں کہ ہماری سسٹم کو اس سوسائیٹی کو صدارنے کے لیے ضروری ہے کہ تنگ کوئوں سے منڈک جو تیر رہے ہیں جی رہے ہیں ان سب کو باہر نکالیں ان کو آزاد فضاء میں جینے کا موقع ہو اور تعلیم کے سٹینڈرڈ و میار جو ہے اس کو بڑاوہ ملے اور خود جو والدین ہیں وہ اپنے اولاد کے ساتھ اور اولاد جو ہے اپنے ٹیچر سمیت اپنے والدین کے ساتھ مل بیٹھ کے اس سوسائیٹی کو اور حکومت وقت جو ہے یا ہماری جو ریاست ہے وہ ہمارے تمام عوام کے لیے جو بھی قابل روزگار لوگ ہیں ان کے روزگار کا بندوست کریں تاکہ ہمارے پاس جو فارق وقت اور اوقات مئیسر ہیں جس کی وجہ سے ہم ان باتوں میں جو ٹری رہتے ہیں وہ سب کی سب ہم تبدیل کریں کسی اور پروگرام میں ڈاکٹر آکھا شنساری کے ساتھ پھر ملیں گے آپ کی بڑی مہربان موسیقی